سید علی کا لال بڑا با وکار ہے سید علی کا لال بڑا با وکار ہے ان کے ہی دم سے ہند میں پھیلی بہار ہے سب اولیاء پاتے یہاں رشد و ہدایت درجہ بدی الدین تیرا خطب المدار ہے اس لیے کہنا ہے کیا عقیدت اور محبت کے ہیں گلیے آج چن لیجے عقیدت اور محبت کے ہیں گلیے آج چن لیجے ہے سچی دا ستا کتبے جہاں کی دل سے سن لیجے ہے سچی دا ستا کتبے جہاں کی دل سے سن لیجے موزی سامی نظرات حضرت سید بدی الدین خطب المدار جن کا مزارے اقدس مکنپر شریف کانپر اکتر پردیش میں ہے ان کی یہ سبانے حیات لے کر کے حاضر ہوئے ہیں جس کے فنکار ہیں نسیم عارف اور ان کے ہم نبا میزک سے سوارا ہے آخل راجاجی بدایونی نے اور اس کے لکھنے والے شہر ہے مہترم جناب شکیل جعفری چندپوری نے تو آئیے جناب سوانے حیات حضرت بدی الدین خطب المدار مکنپر شریف ہے ملک شام میں ایک شہر جس کا نام حلب ہے فضا میں جس کی پہلا دین کا ہر سمت عدب ہے بسا ہے ایک قصبہ نیلی دریا کے کنارے پہ لطف اندوز دل ہوتا ہے یوں اس کے نظارے سے بسے سید وہاں اتین حجرت کر کے تیوہ دے عزیدو اکروا چونار میں سب آئے تیوہ دے وہاں اتین کے ہم راہ بیٹے چار آئے تھے غم تیوہ لیے دل میں سب ہی چونار آئے تھے تھے چاروں بیٹے علموں فضل کی دولت سے مالا مال مدارے پاک کے والد جناب حضرت علی حلوی مدارے پاک کے والد جناب حضرت علی حلوی تھی مادر آپ کی حضرت جناب حاجرہ بی بی نہ سب حسنی حسینی ملتا ہے دونوں بسیلوں سے نہ سب حسنی حسینی ملتا ہے دونوں بسیلوں سے نہ سب حسنی حسینی ملتا ہے دونوں بسیلوں سے ملتا کی رو عظمت آپ کو روشن زمیروں سے ملتا کی رو عظمت آپ کو روشن زمیروں سے موسیقی موسیقی نظر آتا اترتا آسومہ سے نور کا حالہ مونوری نور احمد نے جہاں کو جیسے کر ڈالا چمک سے جس کی دل دماغ سارا جگ مگاتا تھا مہت سے جس کی دل دماغ پورا مہت جاتا تھا سدائیں دے کر کے ایک تائر ایک خوش سبری ہی دیتا تھا بڑا پر جوش لہزے میں سدائیں غیبی دیتا تھا محمد مصطفہ کا لادلہ تشریف لائے گا وہ شما دین احمد کی جہاں میں جگمہ گائے گا ہوئے پیدا مدارے پاک دو سو بیال سی ہی گری میں کیا سجدہ آدہ ہوتے ہی پیدا ٹفلے اونری میں جو پہنچیں اومر ان کی چار برس ماں ہے چار میں گئے لے تھری ہو جے پاں شامی کے پورن دیار میں پڑھایا آپ کو پہلے ہی دن استاد آلہ نے تو کی رحمت کی بارش آسمان سے ہکتہ آلہ نے موسیقی آلیف کی ہی کری کے تشریف آپ انہیں کئی روز سنایا آلیف میں کیا چھپے ہیں راضی اے سب ان کو بتلایا خجیفہ شامی نے دیکھا یہ دل کھش حال حضرت کھا سنایا سب کو مجدہ آپ نے ان کی بلادت کا جزاک اللہ پکڑ کر ہاتھی بولے آپ کا شامی دعائیں پیار سے دی اور کہا اللہ ہے حامی بنے ہاں عدم دارے پاک قطبِ آسمانی کے نا ان کے سامنے کوئی بھی انسان ان کے سانی تھے علم کی تھا کتابیں سیمیاں سے فیمیاں پڑ کریں صحیح فہمد کر کے اور علمیں ہیمیاں پڑ کریں دعائے شوق دل میں اب مدینے کو چلا جائے محمد مصطفیٰ کے خدموں کو بوسا دیا جائے اجازت باب ماتے لے کے وہ نکلے مدینے کو لگایا پارشوں کے دیدی کے اپنے سطفینے کو چلے پیدل ہی تنہا آپ یوں تیبا کی راہوں میں نیئے عشق نبی کا کست اور جلوان گاؤں میں نیئے عشق نبی کا کست اور جلوان گاؤں میں ملے عبدالبہاب ان کو بنے ہمرا ہی تیبا کے ٹھہر کر غار میں دونوں چلے شہدائی تیبا کے لیے غم دل میں آلے مصطفیٰ کے نونے ہالوں کا سفر ٹھے کر لیا دونوں نے یوں مشہد کی راہوں کا سرے عقدت حسین و پاک کا تھا جی جگہ رکھا مدارے پاک نے جب اس حجر کو آنکھوں سے دیکھا حسین پاک کا یوں تیک کر لپتے حجر سے آکھ ہوئے بے حال منظر تیک کر دل کی نظر سے آکھ غموں سے بھول پیٹھے بھوک بھی اور پیاس بھی اپنی جو ٹوٹا دل تو حالت غیر دیکھوں ہو گئی ان کی حسین پنے علی کے لادلے قطبے جہاں پیارے سداے غیبی سن کر مسجدے اختا میں جا پہنچے نظر آئے پدر الدین جب تیپور شامی کو دیا وہ سامدارے پاک کی اس تم پیشانی کو کہا تیپور شامینے کہ تم ہو نور وحدت کا تمہارے آنے سے ہے کھل گیا یہ گل مسرت کا تمہارے آنے سے ہے کھل گیا یہ گل مسرت کا موسیقی تمہارے آنے کی رب کے پیغمبر نے یہاں آئے گا چل کر شام کی جانل سے ایک انسان نام اس کا بدیود دین احمد ہے وہ ہے نیک ہے انسان جو پائی وسیعتیں مرشد سے تم نے وہ عطا کرنا بدیود دین احمد کو یہ ساری نعمتیں دینا کیا بیعت مدارے پاک کو مرشد نے خوش ہو گھری اجازتی لے کر مرشد سے چلے مکھے کی راہوں پری تبا پہ کعبہ سے روشن کیا یوں اپنے سینے کو ہوئے فارق جو حج سے چل دیئے بابیں مدینے کو مدارے پاک پہنچے جب نبی کے آسطانے پر درے محبوبے تابر پہ سلامی پیشتی آخر کیا روحانی بیعت آپ کو محبوبے تابر نے اوہ ویسی سلسلہ بھی دے دیا پیارے پیغمبر نے ہوئے بیعت جو روحانی جہاں روشن ہوا ان کا ہوئے بیعت جو روحانی جہاں روشن ہوا ان کا ہوا قربے قیامت تک کو جاری سلسلہ ان کا ہوا قربے قیامت تک کو جاری سلسلہ ان کا ہوا قربے قیامت تک کو جاری سلسلہ ان کا موسیقی 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 دین کے گوھر لٹانے کی کیا پہلا سفر ہندو ستاں کا آپ نے جاری پڑے جس سوکا دم مہکی فضا پھٹتے کی ساری وطن سے چل کے مالا بار کے ساحل پہ جب آئے خدا نے رحمتوں کے خوب اپنی بھول برسائے مسلمان سکرہ مراہ ان کے ہندو میں آئے مدارے پاک اپنے ساتھ میں ان کو بھی لے آئے مدارے پاک اپنے ساتھ میں ان کو بھی لے آئے موسیقی 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 نام اوپر سب جی رہتے خوب گفلت میں سب ہی اندریان بطمے کر کے اپنی یہ روکتے تھے ساتھ دور بستی سے وہ رہتے تھے سارے جنگلوں کے پاس مدارے پاک نے دیکھا طریقہ رشیوں منیوں کا کیا حضرت نے بھی ایسا طریقہ ان کے ہی جیسا وہ سانسیں دھیچتے تھے پڑھ کے کلمہ لائی لہا پر اور واپس لوٹیتے تھے پھر وہیں اللہ کو پڑھ کر گزارے ہیں مہینے آپ نے جب اس حساب اسے تو دنیاں ہوں پڑھ گئی حیرت میں پھر آلی جناب تے حلق کے شاہ کی خدمت میں آیا سامری ایک دن بولایا ساتھ میں ستر ہزاریوں آدمی ایک دن بیعت ہو کرمہ دارے پاک سے کلمہ پڑھا اس نے ہوا وہ دارے اسلام اور قرآن پڑھا اس نے کیا تھا بولیگ کا پرچم بلند ظلمت کے سہرہ میں کیا تھا بولیگ کا پرچم بلند ظلمت کے سہرہ میں کیا تھا بولیگ کا پرچم بلند ظلمت کے سہرہ میں سجایا دین کا گلشن ہسی بھارت کے سہرہ میں سجایا دین کا گلشن ہسی بھارت کے سہرہ میں سجایا دین کا گلشن ہسی بھارت کے سہرہ میں موسیقی موسیقی